بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ناظرین کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مفید ہے شگر کے مریض لحسن ضرور استعمال کیا کریں یہ بدر میں انسولین کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے کافی حد تک شگر کنٹرول رہتی ہے کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں اگر آپ مچھروں سے بہت تنگ ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کرو ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شگر کا مسئلہ نہیں ہوتا اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو رات کے وقت چاول تو بلکل کم کھائیں کیونکہ یہ مٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑا ہو جاتا ہے جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے خالی شہد کی پہچان یہ بھی ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دو تو وہ نہیں کھائے گا اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا جس عورت کو نہاتے وقت پہ شعب زیادہ آتا ہے اس پر کالا جادو جلدی اثر کرتا ہے انسان کی بہت ساری پریشانیاں ان باتوں سے جڑی ہیں کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر ہمیشہ بد نظری سے بچا رہتا ہے جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں گربت نہیں آتی اگر مسانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے حمل کے دوران چودویں کا چاند عورت دیکھ لے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو ایسے گھر کے اندر رشتہ کبھی نہ کرنا ٹاماتر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے جو لوگ زیادہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں ان پر بڑھاپے کے اثار جلدی آتے ہیں صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلا کرو آپ پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو اور دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ مالٹے کا جوس پیئیں آب زمزم کو غور سے دیکھو نظر تیز ہو جائے گی زیادہ کولڈرنگ کا استعمال کرنے سے شگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے وزن کم کرنے کے لیے ابلہ انڈا کھائیں اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے جب آپ کو کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں بھنڈی کی جل بالوں میں لگا دینے سے بالوں میں زبردست چمک آتی ہے لیموں کے چھلکوں سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمک دار ہو جاتے ہیں رات کو انڈا کھانے سے آپ کا میدہ خراب ہو جائے گا خارش والی جگہ پر پیاز مسل دینے سے خارش دور ہو جاتی ہے اور آرام ملتا ہے اگر ہاتھ جل جائے تو فوراں سرسوں کا تیل لگا دو چھالے نہیں بنیں گے پخانہ نارمل نہ آئے تو اجوائن پھانک لو پخانہ نارمل آنے لگے گا جس گھر میں پیاز کا پودا موجود ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے بدن پر بدنما داگوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے لگا دو داگ دھبے صاف ہو جائیں گے رات کی روشنی کرنے کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں دوسرے بلہ باپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں دودھ پہ لانے والی عورت کو لوبیا کھلا دیں اس کا دودھ بڑھ جائے گا میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکرا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی خانسی فوراں ٹھیک ہو جاتی ہے ادرک مسانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے بند گوبی کا استعمال مٹاپا ختم کر دیتا ہے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی نوڈل کھلانا غیر ضروری مٹاپے کا باعث ہے جب آپ کو غصہ ہو تب آپ کوئی فیصلہ نہ کریں اور جب خوشی میں ہوں تب کوئی وعدہ نہ کریں اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا میدہ ڈسٹرب ہوتا ہے آنکھوں میں جلن رہتی ہے تو جان لیں آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے گندوں کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا چہرے پر دھاگ بن جائیں تو کھیرہ کاٹ کر چہرے پر مسل دیں میدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پیا کریں پیشاب کرتے تکلیف ہو یا مسانے کی کمزوری ہو جائے اس کے لیے مٹھی بھر بھونے ہوئے چنے چند دانے کشمش کے روزانہ کھانا شروع کر دیں چند دن میں یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا نزلہ زکام سینے کی تکلیف یا بلگم ہو ایک کپ چائے میں دو چمچ میتھی دانا ڈال کر پی جاؤ آرام ملے گا نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے خارش اور سستی دور ہو جاتی ہے عورتیں کام کرنے سے قبل چند دانے کشمش کے موں میں ڈالنے تھکاوت نہیں ہوگی ہمیشہ وضو میں رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر آنکھوں میں دھندلاپن آنے لگے تو نہار موں آنکھوں میں سرما ڈالنے سے دھندلاپن ختم ہو جاتا ہے گہرے کلر کے سوٹ پہننے والوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے سوتے وقت بار بار کروٹ بدل لینے سے آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھے کے استعمال سے آتی ہیں دانتوں پر کیکر کی مسواک رگڑ لینے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا لیمو پانی پینے سے گرمی دور ہو جاتی ہے علو بخارہ کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے کھانے کے بعد سونے سے بچنا چاہیے ورنہ میدہ کمزور ہو جاتا ہے شلجم کی سبزی کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے بوڑی عورت کے ہاتھ سے سر پر تیل کی مالش کرواؤ آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے تیز گرم کھانا جلدی دل کو بیمار کر دیتا ہے گردن پر خارش کرنے سے گلہ نہیں بیٹھتا پاؤں کی انگلیوں پر تیل کا مساج کرنے سے اکل بڑھ جاتی ہے اگر ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا ارک لگاؤ اگر سبزی کو جلدی پکانا ہے تو سبزی کے اندر دو چمچ دودھ کے ڈال دو سبزی جلدی پک جاتی ہے گرم دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی طاقت کم نہ ہو تو مٹی کے برطن استعمال کرو جوانی واپس چاہتے ہیں تو ادرک کا ابلہ ہوا پانی پی لیں اور چہرے پر بھاپ لیں دھنیے کی خوشبو سونگنے سے نیند جلدی آتی ہے سفید چاول کھانے کے شوکین لوگوں کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے اگر بخار تیز ہو جائے تو دیسی مرگی کی یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوتا ہے بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت کی نشانی ہے دیسی انڈے کے استعمال سے خون پیدا ہوتا ہے ریشے کی شکایت دور کرتا ہے اور کمزور مریضوں کی بہترین غزہ ہے لیمو پانی استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں سے پاک کر دیتا ہے موسیقی موسیقی